بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامنے میں آپ کے سامنے ایک اشکال دور کرنا چاہتا ہوں بریلی حضرات ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیوبند والے نبی کے ملاد کو نہیں مانتے بھئی ملاد کا مطلب ہے پدائش اگر ہم ملاد کو ہی نہیں مانتے تو پھر دیوبند والے نبی کی شریعت کو کیسے مانتے ہیں نبی کو نبی کیسے مانتے ہیں بھئی یہ جس نے اتراز کیا ہے اس نے کام علمی اور جہالت کی وجہ سے یہ اتراز کیا ہے کہ دیوبند والے نبی کی ولادت کو نہیں مانتے بھئی ہم نے ولادت کو بھی مانا ہے اور مقصد ولادت کو بھی مانا ہے اتراز یوں منتا تھا یہاں پہ کہ دیوبند والے اس طرح نبی کے ملاد کا جشن نہیں مناتے جس طرح کے بریلی حضرات مناتے ہیں بھئی ہمارے لیے حجت تمہاری بات نہیں ہمارے لیے بیار تم نہیں ہمارے لیے بیار وہ ہیں جو شاگرد مصطفیٰ کے ہیں جن کا انتحار خدا نے لیا ہے جنہیں مصطفیٰ نے تیار کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیا اور اللہ نے ان کے بارے میں اپنا پیسہ سنایا ہے حضر اللہ اے نبی پہلے یہ جماعت تیری تھی اب یہ جماعت میری ہے ہمارے لیے یہ میار نبی کے یہ صحابہ ہے اگر حمد ہے تو تم میدان میں آؤ اور ثابت کر دو کہ نبی کے کسی ایک صحابی نے والا ربی الاول کو ملاد کا جلوس نکالا ہے تو بھائی ہم نکالنے کو تیار ہے اگر نبی کے کسی ایک صحابی نے کہ تب ہی کہ کسی ایک بھی صحابی نے اپنے گھر پر ملاد کا جنڈا لگایا ہے تو ہم ملاد کا جنڈا لگانے کو تیار ہے اگر تم یہ ثابت کر دو کہ نبی کے کسی ایک صحابی نے اپنے گھر یا اپنے دکان کو سجایا ہے تو بھائی دیوبند والے اپنی گھر اور دکان کو سجانے کے لیے تیار ہیں اگر یہ سب باتیں یہ سب کام نبی کے صحابہ نے نہیں کیے تو یہ تمہاری خود ساختہ شریعت تو ہو سکتی ہے مگر میرے پیغمبر کی شریعت نہیں ہو سکتی اور دیوبند والوں نے ہر دور میں حق کا ساتھ دیا ہے اور باتفل کو ٹکرایا ہے ہم انگریز سے بھی ٹکا گئے تھے تم انگریز کے سامنے چھک گئے تھے ہم آج بھی نبی کی شریعت پر اسی طرح کاربند ہیں جس طرح نبی کے صحابہ کاربند تھے ہم نبی کے صحابہ تنقشے قدم پر چل رہے ہیں تمہیں ابو جہل کا میلات کا جنڈ منانا مبارک ہمیں ابو بکر کا مشن لے کے چلنا مبارک ابو بکر ابو بکر نبی کے مشن کے ساتھ چلے ابو جہل میلات کے ساتھ چلا جب مقصدیں میلات کی بات آئی تو ابو بکر ابو بکر صدیق بن گیا ابو جہل صدیق بن گیا ہمیں مشن مبارک تمہیں جشن مبارک باکر ادا وائلہ حضر حمد اللہ